بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک عجیب سی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل امریکہ کو تڑی لگا رہا ہے کہ وہ اس پر سینکشن لگا دے گا اور اگر امریکہ اپنی حد درمی سے باز نہیں آیا تو امریکہ کو بہت بھرے نتائش کا سامنا کرنا ہوگا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اسرائیل نے کہا ہے کہ جو بائیڈن ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یوروشلم میں ایک یو ایس کانسلیٹ فلسطینیوں کے لیے کھول کر جبکہ امریکہ کی انبیسی وہاں پہلے سے ہی موجود ہے امریکہ نے نہ صرف یوروشلم میں اپنے کانسلیٹ کھولنے کے سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے جو کہ اسرائیل کی مرضی کے خلاف ہے جو بائیڈن ویسٹرن یوروشلم میں یو ایس کانسلیٹ کھولنے کے پلان پر عمل درامر شروع کر چکے ہیں اسرائیل کی مرضی کے خلاف اسرائیل نے شدید اچجاج کیا ہے کہ اگر ایسا کیا تو یہ اسرائیل کی بقا کے لیے ایک خطرہ ہوگا اور 1963 کے ویانا کنونشن کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی اسرائیل نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے یو ایس اسرائیلی اور پلسطینی لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہ رہا ہے دو سٹیٹ بنا کر ورنہ کیا ضرورت تھی کہ جس شہر میں پہلے سے ایک یو ایس ایمبیسی موجود ہے وہاں ایک یو ایس کانسلیٹ بنایا جائے اسرائیل کے نئے وزیر خارجہ لپیٹ جو کہ ایک یو ایس کی دومیکروٹک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں کہا ہے کہ اسرائیل کے خدشات برحق ہیں نئے اسرائیلی پرائیم منسٹر بینٹ نے امریکہ کو تنبیہ کیے کہ وہ کسی صورت میں امریکہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یوروشلم کو دو سٹو میں تقسیم کریں اسرائیلی نیوز پیپر نے وارننگ دیئے کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن آلیڈی پلان کر چکے ہیں کہ اس کانسلیٹ کو ڈیکلیئر کرنے کا اور ایک بلڈنگ پر نیا سائن بھی لگایا ہے یوروشلم میں جو فلسطینی افیرز کو ڈیل کرے گا اور تمام فلسطینی جو ہے وہ اس کانسلیٹ کے ذریعے اپنا کام کروائیں گے بجائے یو ایس ایمبیسی کے یو ایس ایمبیسی کے نئے ایمبیسیڈر تھامس نے کہا ہے کہ وہ بائیڈن آرڈر کو ہر صورت میں پورا کریں گے جس کی وجہ سے ڈپلومیٹک کرایسس دونوں ملکوں کے درمیان شروع ہو چکا ہے اسرائیل نے کہا کہ ہم اس بلڈنگ کی بجلی کاٹ دیں گے جہاں کانسلیٹ بنایا جا رہا ہے اور یو ایس پر سینکشل لگا دیں گے اور دوسرے بہت سارے خفیہ ازائم کا اظہار کیا ہے جو اسرائیلی پالیسی بنانے والوں نے پبلک نہیں کیے لیفٹ ونگ اسرائیلی نے کہا ہے کہ یو ایس کا یہ یک طرفہ فیسرہ اسرائیل کی نئی حکومت کو ختم کرنے کیا گیا ہے تاکہ نتن یاؤ کو دوبارہ لائے جائے جو کہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں اگر امریکہ یورشلم میں اپنا کانسلیٹ کھول دیتا ہے تو اس کا مطبع کہ وہ یورشلم کو دوستوں میں طاقت کے ذریعے اور بغیر اسرائیل کی مرضی کے تقسیم کرنا چاہتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پروفیسیز کے مطابق یورشلم کے دوستے ہونے ہی ہونے ہیں تو جو چیز ہونی ہونی ہے تو وہ لگتا ہے کہ اس کا وقت آ چکا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ